ایپیل ٹیموں پر آئی بڑی آفت ڈلی بینگلور اور کولکاتا کو بڑا جھٹکا ایپیل دو ہزار بائیس میں میچ نہیں کھیلیں گے بڑے دگج ایپیل میگا آکشن کے دس دن بعد ہی ایپیل کی دسوں ٹیموں کو بڑا جھٹکا لگا ہے اور ان ٹیموں پر کھلالیوں کی غیر موجودگی کو لے کر بڑی آفت آگئی ہے جس کے بعد ایپیل ٹیم میں بڑی افرا تفریم مجھ گئی ہیں اور فرنچائزی کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ اب وہ کرے تو کرے کیا دراصل دوستو ایپیل دو ہزار بائیس میں کئی بڑے دگج اب حصہ نہیں لے پائیں گے اور اسی وجہ سے یہ ساری ٹیمیں ٹینشن میں آ گئی ہیں ایپیل ٹیموں کو ٹینشن دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان اور آسٹریلیا کے کرکٹ بولڈ ہیں جیسا کہ ہم آپ کو کرکٹ سوترا پر پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آسٹریلیای ٹیم کو پاکستان میں ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز کھیلنی ہیں جس کے لیے اب اس کی ونڈے اور ٹی ٹونٹی ٹیم کا اعلان ہو گیا ہے اور اس ٹیم میں کئی ایسے بڑے آسٹریلیای کھلاری شامل ہیں جن پر ایپیل ٹیموں نے کروڑوں روپے خرچ کیے تھے لیکن اب وہ آدھے آئی پیل کے بعد ہی اپنی ٹیموں سے جھڑ پائیں گے اس میں آر سی بی ڈیلی ککی آر اور لکھنوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے پاکستان کے لیے آسٹریلیای ٹیم کی بات کریں تو اس میں ایرون فنچ کپتان شاون ایبٹ ایشٹن ایگار جیسن بہرنڈورف ایلیکس کیری نیتھن ایلس کیمرون گرین ٹرائیویس ہیڈ جوش انگلیس مارنس لبوشین مچل مارش بین مکڈرمنٹ کین ریچرڈسن اسٹیو سمیت مارکس سٹوینیس اور ایڈم زیمپا ہیں گیارہ آپریل تک کھلاڑی ندارت آپ کو بتا دیں کہ جو کھلاڑی آسٹریلیا کی ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں شامل نہیں کیے جائیں گے وہ تو چھے تاریخ سے اویلیبل ہو جائیں گے لیکن جو کھلاڑی ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی سیڈیز بھی کھیلیں گے وہ آئی پیل میں گیارہ تاریخ کے بعد ہی حصہ لے پائیں گے کیونکہ انہیں پاکستان سے آنے کے بعد پانچ دن کورنٹائن بھی کرنا ہوگا ایسے میں کچھ ٹیموں کے لیے یہ بڑی پریشانی ہے ڈلی، بینگلور اور لکھنو کے لیے پریشانی سب سے زیادہ آئی پیل میں اہم کھلاڑیوں میں دو کھلاڑی تو دلی ٹیم کا ہی حصہ ہے وہیں آر سی بی میں بھی دو کھلاڑی گیارہ اپریل تک نہیں کھیل پائیں گے یہ کھلاڑی شروعاتی 3 سے 4 میچ میں آویلیبل نہیں رہیں گے اس سے ٹیموں کو بھاری نقصان ہوگا جہاں ڈیویڈ وارنر اور مچل مارچ ڈیلی کیپٹلز کے لیے اہم حصہ ہیں جبکہ میکسول اور بہرینڈورف آر سی بی کی ٹیم کا حصہ ہیں وہیں آل راؤنڈر مارکس اسٹوینیز بھی لکھنو سوپر جائنٹس کے اہم صدس ہیں آئی پیل دو ہزار بائیس میں بڑے آسٹریلیا کھلاڑیوں کی بات کرے چھوٹے کھلاڑی بھی ایسے ہیں جو اپنی اپنی ٹیموں کو بائلنس دیتے ہیں ایسے میں اس آئی پیل میں ان ٹیموں کو اب بڑی مسئبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو دوستو پاکستان اور آسٹریلیا کے کرکٹ بولز کی اس حرکت اور پاکستان میں آسٹریلیا کے ٹور کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے اور اس سے آئی پیل کے ٹیموں کو کتنا نقصان ہوگا ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کرکٹ سوترا کو آپ نے اگر ابھی تک یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ایمین نوٹیفکیشن کی گھنٹی کو بھی ضرور بجائیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا پلکل نہ بھولیے گا اور آئی پیل 2022 سے جڑی ہر اپ ڈیٹ جاننے کے لیے بنے رہیے کرکٹ سوترا کے ساتھ